نمسکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ساغت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپسین ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کھالے پیٹ بھنے ہوئے لسن کھانے سے کتنی سمسیاں سے بچ سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ پہل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آپ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پاتے رہیں دوستو آئروید میں لسن کے کافی فائدے بتائے گئے ہیں بھارتی رسوئے میں کھانے میں خاص کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے چھوک میں تو لسن کا پریوک کرنے سے کھانے میں سواد ایک دم سے بڑھ جاتا ہے کوئی اسے سبجی یا چٹنی میں لیتا ہے تو کچھ لوگ اسے کچھا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ لہسن کو بھون کر کھانے سے شریر کو کئی فائدے ملتے ہیں پیسے تو لوگ لہسن کی کلی کو سیکھ کر کھاتے ہیں آپ چاہیں تو اسے سرسو کے تیل میں بھی بھون کر کھا سکتے ہیں روجانہ کھالی پیٹ لہسن کی دو کلیوں کو بھون کر کھائیں اس میں موجود انٹی بیکٹریل گون شریر کو کئی روگوں سے بچا کر رکھتا ہے تو چلی دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بھونے ہوئے لہسن کھانے کے ایک سے بڑھ کر ایک فائدوں کے بارے میں اگر آپ کو پیٹ سمبندیت پریشانی رہتی ہے تو بھونی ہوئی لہسن کا سیون کریں اس سے کب سے راحت ملتی ہے اور کھانا اچھی طرح پچ جاتا ہے شریر میں موجود وشالے پدارتوں کو مل یا موتر مارک سے باہر کرتا ہے بھونی ہوئی لہسن کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہاتھ سمبندیت پریشانیاں دور رہتی ہیں اور بی 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 صحیح رہتا ہے نمبر تین استھما استھما کے مریضوں کے لئے بھونی ہوئی لہسن بہت فائدے مند ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریل گون استھما کے اثر کو کم کرتے ہیں نمبر چار جوڑوں کا درد جوڑوں کا درد دور کرنے کے لئے بھونی ہوئی لہسن کا سیون کریں اس سے جلد آرام ملتا ہے نمبر پانچ سردی جکھام دوستو ہمیں اکثر سردی جکھام جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں بھونی ہوئی لہسن کا سیون کریں کیونکہ اس کے انٹی اوکسیڈنٹ سے سردی جکھام جیسی سمسیا سے رہت ملتی ہے نمبر آٹھ دات درد میں کارگر بھونے ہوئی لہسن کے سیون سے داتوں کے درد میں آرام ملتا ہے داتوں میں درد ہونے پر لہسن کو پیس کر داتوں پر رکھ لے اس سے ترنت آرام ملے گا لہسن کے انٹی بیکٹریل تحتو داتوں کے درد کو دور کرتے ہیں دات میں درد کے لیے لہسن کو کچھا بھی پیسا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر نو کینسر بھونی ہوئی لہسن میں پائے جانے والے تحتو شریر کو کینسر کوشکاؤ سے بچاتے ہیں یہ کینسر کو پیدا کرنے والی رکھت کوشکاؤ کا خاتمہ کر کے اس سے کینسر ہونے کی سمبھاؤناوں کو کم کرتے ہیں نمبر دس وجن کم بھونی ہوئی لہسن کھانے سے شریر میں جمعہ فیٹ کم ہوتا ہے لہسن کھانے سے میٹابولیجم کی در اچھی ہوتی ہے اور تیجی سے فیٹ برن ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے روچانہ کھالی پیٹ بھونی ہوئی لہسن کھانے سے ہونے والے فائدے آپ اس کا استعمال کریں اور اس کے سواستے لابوں کو پائیں دوستو اگر آپ کو آج کی جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کا جرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ اپنا ایکسپیرنس بھی ہمارے شاتھ شیئر کریں آپ کسی خاص وشہ پر کوئی جانکاری چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے تو وہے بھی آپ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں ہم آپ تک ایسی ہی نئے اور بہترین جانکاریاں پہنچاتے رہیں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک وشیر کرنا نہ بھولیں ہم آپ سے جلدی ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دنیا باد